اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ عمد علی آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈے نیوز ناظرین بارہ پرسن ریزرویشن کے تعلق سے پبلک میٹنگ سے ایک شخص نے بارہ پرسن ریزرویشن کے تعلق سے کیسی آر سے سوال کیا لیکن کیسی آر کا جواب نا خوابیل برداشت ہے آئیے دیکھتے ہیں سپورٹ میں ناظرین تلنگانہ کے سابقہ چیف منسٹر کیچ چندرہ شکر راؤ نے ایک پبلک میٹنگ میں مسلمانوں کی اہمیت اور ان کی اوقات بتا دی ہم یہ اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ انہی کی زبانی سنیے کس طرح سے ایک شخص نے ان سے کہا کہ سارے باتیں چھوڑیے پہلے بارہ پرسن ریزرویشن کے تعلق سے بات کریے وہ کب دیں گے اس کے بعد کیچ چندرہ شکر راؤ ان پر برہم ہوئے اور حتیٰ کہ ان کے باپ سے پوچھنے کے لیے کہا یہ کیسا چیف منسٹر ہے جو عوام ان کے وعدوں کو دیکھ کر ان کو اختیدار میں لائی اپنے سر پر بٹھائی اس کے بعد کیچ چندرہ شکر راؤ بارہ پرسن پوچھنے پر اتنا برہم ہوئے تو اندازہ لگائیے وہ کہاں سے دے سکتے ہیں یعنی مسلمانوں کو اوٹ بینک بنا کر صرف اور صرف سیاست کرنے والے ایسے لوگ کبھی بھی ہمارا اچھا نہیں سوچ سکتے کل تک ہم سمجھتے تھے کہ ہیدر آباد تلنگانہ میں ایک ایسی جماعت ہے جو مسلمانوں کو ڈرہ کے دھمکا کر دینی باتیں بتا کر کبھی بی جے پی کا کبھی بابری مزید کبھی شف سینہ کبھی آر ایس ایس کا خوف دکھا کر پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر حکومت کر رہی ہے لیکن ترخی کچھ نہیں ہوئی لیکن آج تیارس پارٹی کو بھی سمجھ میں آ گیا اگر مسلمان پر حکومت کرنا ہے اگر مسلمان کو ڈرہ کر رکھنا ہے خوف میں رکھنا ہے اور ہمارا غلام بنا کر رکھنا ہے تو پھر ان کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرے جیسا دوسرے پارٹی کرتی ہے ناظرین بڑی افسوس کی بات ہے اگر آج ہم نہیں سمجھے تو یقین جانئے ہمارا کل بہت برا ہوگا تلنگانہ کا مسلمان معصوم ہوتا ہے شاتر نہیں تلنگانہ کا مسلمان ایماندار ہوتا ہے بیمان نہیں اسی وجہ سے آج ہمارے معصومیت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ہماری ایمانداری کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے انہیں جواب دینا ہوگا اپنے اوٹ کے ذریعے ورنہ یاد رکھئے ہمارا کیا حال ہو سکتا ہے یہ بڑی فکر کی بات ہے ہمیں رسس بی جے پی شیف سینہ جیسے لوگوں سے خطرہ نہیں ہے ہمیں خطرہ ہے تو ہمارے یہاں کے لوگوں سے جو ان کا خوف دکھا کر اپنی گندی سیاست کرتے ہیں ناظرین ہمارا منشاہ ہماری بات صاف ہے کہ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریں یہ جمہوریت ہے یہاں پر سوال کرنے کا ہر کسی کو حق ہے اور جواب دینا ان کی ذمہ داری ہے چاہے وہ چیپ منسٹر ہو چاہے پرائیم منسٹر وہ عوام کے نوکر ہوتے ہیں لیکن کہ چندر شکر راؤ کا جو برطاؤ ہے جو تریخہ ہے وہ نا خابلے برداشت ہے بہرال دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں عوام کا فیصلہ کیا ہوگا جو عوام کا فیصلہ ہوگا وہی اس اسٹیٹ کا اور یہ ملک کا فیصلہ ہوگا مائشیہ رحمت علی Crime Today News ہیدرابات بات کر کے بیٹھو خاموش بیٹھو وہی بارہ پرسنٹ ہی بولے خاموش بیٹھو بات کر کے بیٹھو خاموش بیٹھو وہی بارہ پرسنٹ ہی بولے خاموش بیٹھو بات کر کے بیٹھو خاموش بیٹھو وہی بارہ پرسنٹ ہی بولے خاموش بیٹھو بات کر کے بیٹھو خاموش بیٹھو وہی بارہ پرسنٹ ہی بولے خاموش بیٹھو باتے بوڑ بارہ پرسنٹ باہرہ پرسینٹر وارڈے گوڑے 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 گو تماشا کر رہے ہیں بہتو تمہارے باپ کو کیا بات ہے تماشا کر رہے ہیں بہتو بہتو نا تمہارے باپ کو بولوں گے کیا بات ہے تماشا کر رہے ہیں بات کرتے بیٹھو خاموش بیٹھو وہ یہ بارہ پرسنٹ ہی بولے خاموش بیٹھو بیٹھ جاؤ بہتے فائٹو بار Steve بہتے فائٹو بارہ پریسے اٹھ عادے وائٹو شفتہ یا درہ بائت چندرہ دنی بھائتو بائٹو کارمش بائٹو بولوم بائٹو بائٹو نا تُمائے باب کو بولوں گیا کیا باب تماسہ کر رہے نیرے نیرے یہ مدد یا باب یرے ملک اٹرہ کادرہ آٹو وائٹو وائٹو مکدونز بیگ مال اپسیت کمان مدینہ بیلڈنگ شار منار بیلڈنگ حضراباد